اسلام علیکم ویورٹس میں ہوں امنا اور آپ دیکھ رہے ہیں امنا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیرکت سے ہوں گے فرائز دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج ہم بنا رہے ہیں فرائی فرائز بنا رہے ہیں یہ کڑائی میں میں نے آئل ڈال دیا ہے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اس میں ایک ٹویسٹ بھی ہے جو میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی اویل کو میں کر رہی ہوں گرم اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں فرائز اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں فرائز دھیان سے ڈالی گیا تاکہ اویل اچھیٹا کوئی آپ پہ نہ آئے اور فرائز کو اچھے سے کریں گے ہم فرائے اچھا سا کلر آنے تاکہ ہم کریں گے فرائے اور ساتھ ساتھ اپنا فیڈبیک بھی مجھے دیتی رہا کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میری چیلنج ہو تاکہ آپ کو ایسے ہی زبدستی ریسپیز اور نئی اپ ڈیٹس محصول ہوتی رہیں فرائز کو کر رہے ہیں اچھے سے فرائے ہم اچھا سا کلر لانے تک ہم اچھے سے فرائے کریں گے اور آگے جو ٹویسٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گئی ہے فرائز اور اچھا سا آنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں جی اور زبدست سا ہو گیا ہے اور موسڈ ڈن ہو شکا ہے اب میں نے ایک پلیٹ پر پیپر رکھ دیا تھا تاکہ اس آئیل اس میں جذب ہو جائے اور اس کو ڈش میں نکال لیا جائے اب میں نکالتی ہوں فرائز کو فرائز کو نکالتے ہیں اور پیپر پر ڈالتے ہیں تاکہ اس آئیل نیچے جذب ہو جائے اچھا جی اب جو ٹویسٹ ہے اسے بارے میں بتاتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں لوڈڈ فرائز تو اس میں ہم شامل کریں گے چکن میں نے چکن کڑائی میں ڈال کر تھوڑا سا سا فرائے کر دیا تھا اب اس میں ڈالنے لگی ہوں میدہ میدے کو بھونیں گے ہم میدے کی ہلکی سے اچھی سی خوشبوانہ شروع ہو جائے گی تب تک بھونیں گے اسے اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے اور ملک ملک میں نے ایک کپ لیا ہوا تھا یہ بھونے سے تھوڑی اچھی خوشبوانہ شروع ہو گئی تھی تو اب اس میں شامل کرنے لگی ہوں میں ملک آپ نے ساتھ ساتھ مکس کر دی رہنا ہے تاکہ اس میں voy lambs نہ بنیں اسے اچھے طرح مکس کرنا ہے اس کو میں نے اچھے سے مکس کیا تھا یہ دیکھیں اب اس میں کریم شامل کی ہے میں نے آپ نے کریم شامل کرنے ہی بیچ میں اور ساتھ ہی میں نے چیز شامل کی تھی چیز شامل کریں گے اور اسے اچھے طرح مکس رہیں گے تاکہ سب کچھ مکس ہو جائے چیز بھی ملٹ ہو کے مکس ہو جائے اچھے طرح اس کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے مایونیز مایونیز ایڈ کر دینا ہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے بلیک پیپر اور سالٹ وہ ایڈ کر دیا ہے ایک اچھی سی لکانہ شروع ہو گئی ہے چیز کی بہت مزیگی بنی تھی آپ بھی ٹرائے کر کے بتائیے گا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اب ہم نے فرائے اور اٹھیں اسمبل ایک ڈیش میں میں نے ڈال دی تھی فرائے ساری اب اسے اوپر ہم نے وہ جو اپنی چیز بنا کر رکھی ہوئی ہے لوڈی فرائے کے لئے وہ ڈالیں گے چکن بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا جو میں نے فرائے کیا تھا تو اب یہ اس میں شامل کریں گے اوپر سے اور اسمبل اٹھ کے فائنل لکھ دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں گے فائنل لکھ تھی بہت مزے کی بنی تھی آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ